چلو میرے ساتھ کچھن میں تو آج میں بنا رہا ہوں پہلا کوکنگ ویلوگ تو میں نے سوچا کیوں نہ سٹارٹ کسی یونیک اور کسی موسٹ ایکسپینسیف چیز سے کیا جائے تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں گواکا مولے تو گواکا مولے کا ہو سکتا ہے آپ نے نام بھی پہلی بار سنا ہو بٹ آپ نے اگر آپ فائیو سٹار ہوتیلز میں گئے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ موسٹلی ایک سیلر ٹائپ سی چیز ہوتی ہے ایک سوس ٹائپ ہوتا ہے مل سکتی ہے یہاں پھر بہت سارے امریکن ریسٹورینٹس میں مل جائے گی گواکا مولے ایوکیڈو سے بنتی ہے ایوکیڈو کا آپ کو پتا ہے یوگا بہت زیادہ ایکسپینسیف فروٹ ہے یہ اور بہت ساری سیلیبرٹیز اس کو یوز کرتے ہیں تو چلیں ہم نے ایوکیڈو لے لیا ایوکیڈو کو بہت اچھے سے دھونا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیماتر لینے ہیں اونیون لینا ہے دھنیا لینی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مکسر لینا ہے اس کے اندر ٹیماتر کو کٹ کر کے ڈالنا ہے اور اس کا اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا اب آپ نے دھنیا لینی ہے اور دھنیا کو اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد اس کے پتے الگ کر لینا ہے اب ہم لیں گے پیاز اور اس کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے تاکہ یہ مکسر میں اچھے سے مکس ہو سکے جو پیسٹ بن جائے گا اس کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہو وہ خوشک ہو جائے اور ساتھ میں ہم لوگ ایوک ایڈو کو بھی اوبال لیں گے اب میں نے تھوڑا سا گارلک لیا یہ میں مکسر میں ڈالنا بھول گیا تھا آپ لوگ مکسر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ویسے بھی لے کے نا اس طرح تھوڑا سا کوٹ لینا ہے مطلب اس کے چھوٹا کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اس پیسٹ کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا پیسٹ کو ہم بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس کے اندر ہم نے یہ چمچہ جو ہے یہ ہلاتے رہنا ہے اچھا تو اب ہم نے جو دھنیا دھوئی تھی اس دھنیا کا بھی ہم نے پیسٹ تیار کرنا ہے اور پھر اس پیسٹ کو بھی ٹماتر والے پیسٹ کے اندر ڈال کے پکانا ہے یار اس کی نا سمیل بہت ہی گندی آئے گی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے لگے رہنا ہے اور آپ نے کرتے رہنا ہے آپ نے اس کو لو فلیم کے اوپر ہی بکھانا ہے اور تقریباً پانچ منٹ کے اندر اندر ہی آپ کا یہ جو پانی ہوگا وہ سارا کا سارا خوشک ہو جائے گا اور پیسٹ بلکل ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مسے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے چھولا بند کر دینا ہے ہم نے جو ایوکیڈو بالنے کے لیے رکھے تھے انہیں اب ہم باہر نکالیں گے اور ایوکیڈو کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اب ہم نے ایوکیڈو کو درمیان سے کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے یہ جو بیج ہے اس کو ہم باہر نکال دیں گے اور باقی جو ایوکیڈو ہے اس کو ہم یوز کریں گے بیج کو یوز نہیں کرنا اس کے جو اوپر والا چھلکہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اتر جائے اگر نہ اترے تو آپ پیلر کی مدد سے اس کو پیل کر کے بھی اتار سکتے ہیں چھلکے کو اور باقی جو ایوکیڈو ہوگا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اب اس ایوکیڈو کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے آپ نے مکسر میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو بھی بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کا ایک بہت ہی مزے کا ملائم سا پیسٹ بن جائے گا اب آپ نے بہت سارے لیمو لینے ہیں ان کو کٹ کرنا ہے ان کا رس نکالنا ہے ٹاماٹو والے پیسٹ کے اندر ہی ہم نے ایوکیڈو کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا تھا اور اب ہم نے لیمن جوز بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اب ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا گواہ کا مولے ریڈی ہے یہ ہماری ایک سوز ٹائپ بن گئی ہے اس کو آپ سینڈوچز میں بھی لگا کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو ویسے سنیکس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اب ہم اس کے بہت مزے کے سینڈوچز بنانے لگے ہیں ہم نے اس کو سینڈوچ میں لگایا ہے اور بہت ہی مزے کا سینڈوچز تیار ہو گیا اور یہ لے بھائی ہمارا جو سینڈوچز ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے یار یہ لکوائز اتنا اچھا تو نہیں لگ رہا جیسا میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا ویسا تو نہیں بنا لیکن دیکھتے ہیں اب یہ ٹیسٹ کر کے یہ کیسا ہے تو یہ ہمارا جو سینڈوچ ہے آئیوکیڈو سینڈوچ یہ ریڈی ہے تو میں آپ لوگ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں اللہ امیروں والی فیلنگ آ رہی ہے میں نے اس سے اچھی چیز آج تک نہیں کھائی بہت دل اچھی جی سینڈوچز نے ایک بڑی سا ہی بائٹ لے لی مزیک ہے مزیک ہے نا بہت اچھا لگا ہے یہ بھی کھائی لگا ہے اگر اتنا ہی اچھا لگا ہے اب یار سچ بتاؤں تو گھوہ کا مولے کا ٹیسٹ کوئی بہت ہی مزے کا نہیں ہے اور کوئی بہت ہی خاص ٹیش نہیں ہے یہ بہت عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بہت عجیب سی سمیل آتی ہے اس میں سے اور ایوکیڈو کا بھی یہی سین ہے کہ اس کے بھی بہت عجیب سا ٹیسٹ ہے بلکل وہ ٹیسٹ لیس ہے مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ اتنا ایکسپینسیف کیوں ہیں اور اس کو اتنے سیلیبرٹیز کیوں کھاتے ہیں میں نے بھی کافی سارے سیلیبرٹیز کو کھاتے ہوئے دیکھا اسی لیے گھوہ کا مولے بنانے کا سوچا تھا تو خیر آپ نے کبھی گھوہ کا مولے کھایا ہے یا پھر ایوکیڈو کبھی کھایا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا اوکے اللہ حافظ بائے